موسیقی 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 کا کہنا ہے کہ اپر کلاس اور میڈل کلاس لوگوں کے گھروں کے درمیان اگر فرق تلاش کرنا ہو تو ان کے گھر میں واش روم میں کموڈ ہونے سے پتہ چل جائے گا صرف چند میڈل کلاس گھروں میں واش روم میں کموڈ بلے گا ورنہ اکثریت میڈل کلاسیوں کی طہارت کے ڈر سے کموڈ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پاکستانی کشمیر میں بھارتی فوج کو میرے دوست سین کے پاس اکثر مشکلات کا حل تسلی بخش طور پر پہلے سے موجود ہوتا ہے سین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو اپنے باس سے چھٹی نہ مل رہی ہو تو اس کا اچھا موڈ دیکھ کر اس کی شرٹ یا ٹائی کی تعریف کر کے چھٹی مانگو اگر پھر بھی نہ ملے تو اس کے بچوں کی ذہانت اور حسن کی تعریف کرو چاہے وہ نکمے اور بد شکل ہی کیوں نہ ہوں اگر جے بھی جلد دے تو بچوں کو اچھے برینڈ کی ٹافیاں دے کر دعائیں دیں اور پھر اثر دیکھو میڈل کلاسیوں کی اپنی بچوں کی ترقی کے بارے میں سوچ صرف ڈاکٹر انجینئر یا ایک فیکٹری مالک بنانے تک ہوتی ہے ان بچوں کا ذہنی روجان جانے بغیر ان پر اپنی مرضی مسلک کر دی جاتی ہے میرا ایک دوست جس کو اس کا وارد ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا مگر ماں سی ایس ایس کرانے کے حق میں تھی اور وہ خود موصوف فائن آرٹس کرنا چاہتے تھے مگر قسمت دیکھئے کہ اس نے انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کر کے پروپرٹی کا بزنس کر لیا ایک بار ایک بچے نے اپنے والدین سے کہا کہ میں میوزک میں عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی والدہ نے ساری رات کسی تڑپ میں گزار دی کہ اس کے بیٹے پر نہ جانے کون سے عصیب یا جن کا سایہ ہو گیا ہے سب سے پہلے سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر سائیکالوجسٹ اور پھر زمانے بھر کا کوئی پیر فقیر عامل بابا نہیں چھوڑا گیا بیٹا کہتا رہا کہ ماں مجھے کچھ نہیں ہوا مگر ماں کا کہنا تھا کہ نئی پتر نہیں تجھے نہیں پتا یہ جن انسان کے اندر گھس کر اپنی مرضیاں کرتے ہیں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کو میرے دوست سین کا کہنا ہے کہ اپر کلاس کی نسبت میڈل کلاسیوں کی ناک زیادہ لمبی ہوتی ہے اس لیے ہر وقت کٹنے کا خدشہ رہتا ہے اگر ناک زیادہ لمبی نہ بھی ہو تو یہ لوگ خود سے کھیج کر لمبی کر لیتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے تو سین نے بتایا کہ ان میڈل کلاسیوں کی لڑائی اور ناراضگیاں بھی عجیب ہوتی ہیں صرف اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ اکرم نے مجھے اپنی فکفو کی کلخانی میں چاولوں کی پلیٹ میں بوٹی ڈال کر نہیں دی ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے ہمیں چائے کا بھی نہیں پوچھا حالانکہ جب وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم ان کو چائے کے ساتھ بسکٹ اور نمکو بھی دیتے ہیں حالانکہ میرے کزن کی شادی تھی مگر میڈی کے فنکشن میں مجھے آگے والی کرسی نہیں دی خالہ کی تیمارداری کے وقت سب نے میرے سلام کا جواب دیا مگر قیوم کی بیوی نے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور تو اور اس کا بھائی تو مجھے اٹھ کر بھی نہیں ملا بس بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ ملا دیا وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم ان کو باہر موٹسائیکل تک خداحافظ کہنے جاتے ہیں جبکہ وہ تو ہمیں باہر کے دروازے تک بھی نہیں چھوڑنے آتے میں نے اپنے کزن کو اپنی بھتی جی کے اکیکے پر بلایا تھا مگر اس نے ہمیں اپنی سالی کی شادی کا کارڈ تک نہیں دیا ہم اپنے ہمسائیوں کو ہفتے میں دو بار کم از کم سالن کی پلیٹ بھیجتے ہیں مگر انہوں نے تو کبھی ہمیں خیرات کا دلیا تک نہیں دیا میرا دوست سین کہتا ہے کہ وہ میڈل کلاسیوں کی ذہانت تقلیقی صلاحیتوں اور کفایت شاری کا بڑا دلدادہ ہے میں نے بحث کی کہ یہ باتیں اور خوبیتوں اپر کلاس کے لوگوں میں بھی ہوتی ہیں اس پر اس نے کہا کہ اپر کلاس کے لوگ تھڑے یا گلی کے موڑ پر کسی نائی کی دکان پر کینچی سے ناک کے بال اور کمیز اوپر اٹھا کر بغلوں کے بال کٹوا سکتا ہے کیا اپر کلاس والے ہاتھ والے پنکے سے کمیز کے اندر سے کمر کھجا سکتے ہیں کیا اپر کلاس والے اپنے بچوں کو نیا جوتہ لے کر دینے کے ساتھ ساتھ پرانے جوتے کو بھی مرمت کرا کے دیتا ہے اور نیا جوتے کو بھی جلدی پھٹنے کے در سے موچی سے سلوائی کرا سکتا ہے میڈل کلاس یا کوئی بھی کام بغیر دلیل کے نہیں کرتا مثال کے طور پر جس سٹور پر سابون پہ ایک روپے کی ریایت مل رہی ہو تو پچیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے لازمی طور پر اس کفایت شعاری سے فیض یاب ہوتا ہے گھر میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا رکھنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہے کہ اگر کبھی مستقبل میں مایکرو سوفٹ آفیس یا ورڈ پر کام کرنے کا موقع ملا تو ٹھیک ورنہ فلمیں دیکھنے کے تو کام آ ہی جائے گا بچوں کے کپڑے سنوقت وقت ناپ دو سال بعد کا دیتا ہے تاکہ دو سال بعد کپڑے چھوٹے نہ ہو جائیں فیشن والا جوتا یا کپڑے لے کر جلدی خراب ہونے کے ڈر سے علماری میں رکھ کر اگلے سال استعمال کرتا ہے جب نیا فیشن آ چکا ہوتا ہے میڈل کلاسیوں کی کچھ باتیں پہلے سے سمجھی سمجھائی ہوتی ہیں مثلا اگر آپ گھر میں کسی میڈل کلاسیے کے گھر سے دلیا گڑو والے چاول یا چنے والے چاول آئے تو سمجھ جائیں یا تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا پھر نئی مہران کار لے لی ہیں میڈل کلاسیہ اگر دفتر میں بار بار پانی پی رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آج یا تو اس کو باہ سے چھٹی مانگنی ہے یا پھر سب سب آلو والے پراتھے زیادہ کھا لیے اگر کوئی کمارہ میڈل کے ہیں یا پھر کسی اونچی پوسٹ پر فائز کزن کے بچے ہیں میرا دوست سین میڈل کلاسیوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے مشکل کام کو آسان کرنے کا بہت قائل ہیں مثال کے طور پر اس کا کہنا ہے کہ میڈل کلاسیہ محفل کے دوران ناک میں انگلی ڈال سکتا ہے ریسٹورنٹ میں چکن منچورین کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے بچوں کے دودھ کے ڈبی خالی ہونے پر گھر کے مسالہ جاد رکھنے کے کام لا سکتا ہے شادی کے ولیمے پر بچوں کو روٹی کے ساتھ سالن کھانے سے منع کر کے صرف بوٹیاں کھانے پر مجبور کر سکتا ہے گھر میں نیا ایسی لگوانے کے لیے کمرے کے سراح کو بند کر کے بچوں کے بار بار دروازہ کھولنے پر ڈانٹ سکتا ہے میڈل کلاسیہ حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے امریکی صدر اگر روس کے خلاف کوئی بیان دے دے تو میڈل کلاسیہ تیسری جنگ کے عظیم کے ڈر سے چھت پر ٹانگے کپڑے فوراں اتار لیتا ہے سارا دن اس پریشانی میں گزار دیتا ہے کہ آج اخبار میں یہ خبر پڑھ لی کہ امریکی اداکارہ میڈونا کی انگلی ورزش کے دوران زخمی ہوتے ہوتے بچ گئی اگر نیا فریج گھر لے آئے تو اس کے شاہ پر اتارنے نہیں دیتا اور اس کے گتے کے کور سالہ سال تک سنبھال کر رکھتا ہے کہ شاید کسی کام آ جائے میڈل کلاسیہ عموماً شادی یا فوتکی کے موقع پر اپنے علم اور مرتبے کی وجہ سے اپنے غریب رشتداروں کو متاثر کرنے کے لیے افغانستان کے نہری نظام لندن میں گندم اگانے کے طریقے آسٹریلیا کے کھیتوں نائجیریا میں نمک کی کان میکسیکو کے چنگچی رکشوں سعودی عرب کے ایفل ٹاور سوڈزر لینڈ میں اچار کی انڈسٹری کینیڈا افریقہ میں خیراتی دیگ پکوانے کے ریٹ اور ساؤتھ افریقہ میں چائے کو ڈبل شاپر میں پیک کر کے دینے کے موضوع پر سہر حاصل گفتگو کر سکتا ہے اکثر میڈل کلاسیہ ہر سال گلی کی سڑک بننے کے ڈر سے اپنا گھر اتنی بلندی پر بنا لیتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر محلے میں ایسا تانکہ جھاکی کرتے ہیں جیسے سمندری عبدوز سے کوئی کیمرہ باہر نکلتا ہے جو محران سے پرادو گاڑی لے لے تو روزانہ شام کے وقت محلے داروں کو دکھانے کی غر سے پورے محلے کا چکر لگوا کے واپس گراج میں کھڑی کر دیتا ہے اور اگر گاڑی کا چالان ہو جائے تو اپنے کسی جاننے والے افسر سے فون کروا کے اس ٹریفک سرجنٹ کی بیزتی کرا کے خوب خوش ہوتا ہے میں اور میرا دوست سین اپنا وزن کم کرنے کی خاطر پانچ کلو میٹر واک کر کے آدھا کلو سو نلوہ کھا کے عموماً پھیکی چائے پی کے خود کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے پھیکی چائے پی کر میٹھا کم کیا ہوئے ہیں میرے نزدیک میڈل کلاسیاں مالی لحاظ سے تفریق کا نام نہیں میرے نزدیک یہ گروپ بندی سوچ کی گروپ بندی کا نام ہے میڈل کلاس کے لوگ معاشی لحاظ سے خود ہی تفریق پیدا کرتے ہیں لور کلاس میں جانا وہ پسند نہیں کرتے اور اپر کلاس میں وہ جان نہیں سکتے مگر اپنی سوچوں اور خیالوں کو تبدیل کر کے صرف ایک کلاس بنا سکتے ہیں اور وہ ہے میڈل کلاس